سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے سکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں اور آپ کو کربلا کے میدان میں امام حسین کے گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ بدانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اور آپ کمیٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھے بغیر نہیں رہو گی تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہاں واقعہ پہنچ سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام جلجنہ تھا جلجنہ کو ایک مرتبہ عراق کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محصور موجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جاتی تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی یعنی کہ وہ گھوڑا کبھی بوڑا نہیں ہوتا دوستو اس گھوڑے کی ربتار اس کی خاص آواز اور اس کی خوبصورتی کے وجہ سے اس گھوڑے کا نام جلجنہ رکھا گیا تھا جب بھی یہ گھوڑا میدان میں حملہ وار ہوتا تو ایسا لگتا جیسے کہ یہ اڑ رہا ہو اس لیے اس کو جلجنہ یعنی دو پرو والا گھوڑا کہا جانے لگا دوستو حضرت امام حسین کو بسپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا ایک مرتبہ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی آپ اپنے گھوڑوں کے پاس موجود تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے پوچھا بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتی ہو تو امام حسین نے جواب دیا کہ ہاں میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں یہاں بات جلجنہ کو سن گئی اور وہ فوراں دوڑتا ہوا امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکو اس کے بعد امام حسین نے اس گھوڑے پر سواری کی یہاں واقعہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئی اور کہنے لگے بیٹا یہی وہ گھوڑا ہے جو یوم آسور کے دن تمہاری مدد کرے گا دوستو اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں جلجنہ نے اپنے امام حسین سے وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا کو بھی جلجنہ پر ناج ہونے لگا دوستو امام حسین کا گھوڑا جلجنہ کے بارے میں یہ کافی مسہور ہے کہ امام حسین پر پانی روکے جانے کے بعد جلجنہ کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا لیکن جلجنہ نے پانی نہیں پیا انہوں نے امام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کے نام کر دیا دوستو اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن امام حسین جلجنہ سے نیچے گری تو جلجنہ امام حسین کے سامنے آ کر اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ یجیدیوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر رہلنے لگا جلجنہ کو اتنے تیر لگے کی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا روایتوں میں ہے کہ جلجنہ کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی جلجنہ نے ساتھ یجیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا دوستو اس کے بعد جب ظالموں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو سہید کر دیا تو امام حسین کا گھوڑا جلجنہ تمام سہیدوں کی لاسوں کی ارد گرد چکر لگانے لگا اور ہنین آنے لگا اور اس کے بعد امام حسین کی لاس مبارک کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیسانی کو امام حسین کے کھون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور اپنے پاؤں کربلا کی زمین پر اس طرح سے مارے اور اتنے جوڑ سے آواز نکالی جس کو سن کر دسمنوں کے پرسینے چھوٹ گئی یاد تک کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریسان ہو گئی اس وقت عمر ساتھ کے نظر اس گھوڑے پر پڑ گئی تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا اس گھوڑے کو میرے پاس لائے جائی یہ گھوڑا رسول اللہ کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے دوستو اس کے بعد عمر ساتھ کے لوگ اس کو پکڑنے گئی اور جب وہ لوگ اس کے نزدیک گئے تو گھوڑے نے ایسا پاو مارا کہ ان کو واپس بھاگنا پڑا زلجنہ نے کچھ سواروں کو تو ان کی سواری کے ساتھ ہی زمین پر پٹک دیا یہاں دیکھ کر عمر ساتھ سے لائیا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے جب گھوڑا لوگوں کے حجوم سے نکلا تو وہ امام حسین کلاس مبارک کے پاس آ کر اپنی پیسانی امام کے کھون سے شروع کر لی اور اس طرح سے رویا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹی کلاس پر ہوتی ہے اللہ اکبر